اسلام علیکم ڈاکٹر ایجاز ملک چینل میں خوش شامدید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایٹی ون ٹو ایم جی کے مطالق کہ اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کے کون کون سے جو ہیں بینیفٹس ہیں اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ جو ہے اکثر اوقات جو ہے میڈیکا سٹور اور فارمیسی والی حضرات جو ہیں یہ کیوں نہیں دیتے بغیر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق جو پرسکرپشن جو ہوتی ہے ان سے علاوہ یہ کیوں نہیں مل سکتی تو دوستو اب تک جس نے ہمارا چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ پریز ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو لورازی پام جو ٹیبلٹس ہیں یہ 1MG اور 2MG میں آولیبل ہوتی ہیں اس کو استعمال بیسیکلی کیا جاتا ہے ایکزائیٹی کو ختم کرنے کے لیے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹینشن اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایسے افراد جو کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے افراد جو ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے افراد کے لئے جو ہے ایٹی ون ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کو فائزر کمپنی منفیکچنگ کر رہی ہے اور ایسے افراد کے لئے اکثر اوقات اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر اوقات جو ہے کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے افراد کے لیے جو ہے ایٹی ون ٹو ایم جی لورازی پام ٹیبلٹس جو ہے ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور پاگلپن کے جو ہے بیماری جو ہوتی ہے پاگلپن کی اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایٹی ون ٹیبلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو لورازی پام ٹیبلٹس جو ہے یہ میڈیکل سٹور والے حضرات کیوں نہیں دیتے یہ اس وجہ سے نہیں دیتے کیونکہ بغیر ڈاکٹر کی پریسکپشن کے جو ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے ممنوع ہے کیونکہ یہ ٹرینکولائزر ٹیبلٹس میں آ جاتی ہیں نیند والی جتنی بھی ٹیبلٹس ہوں گی یا کہ ایسی ٹیبلٹس جو کہ گنودگی لاتی ہیں ان تمام ٹیبلٹس جو کو جو ہے ٹرینکولائزر ٹیبلٹس کھا جاتا ہے اور وہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پورے ممالک کے اندر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ان ٹیبلٹس کا بغیر ڈاکٹر کی پریسکپشن کے ممنع ہے کہ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں میڈیسن جو ہوتی ہے وہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایات کے نہیں لینی چاہیے آیا کوئی بھی میڈیسن ہے یہ نہیں کہ لورازی پاہم ٹیبلٹس کا صرف میں بتا رہا ہوں کوئی بھی ٹیبلٹس جو ہے آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر بلکل مت لیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے مل سکتی ہے آپ کو اگر ایسے حضرات جن کے پاس جو ہے ڈاکٹر کی پریسکپشن ہے اور ان کو چاہیے اور وہ جو ہے کافی جگہ سے پتہ کر چکے اور ان کو فائزر کمپنی کی اصل ایٹیوان ٹیبلٹس نہیں مل رہی تو وہ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کی پریسکپشن مجھے سینڈ کریں اور جب میں آپ کی ڈاکٹر کی پریسکپشن دیکھ لوں گا تو یہ آپ کو ٹیبلٹس مل سکتی ہیں اگر اوائز جو ہے کہ آپ اس طرح کہیں گے کہ مجھے چاہیے اور میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میرے پاس ڈاکٹر کی پریسکپشن نہیں ہے تو میں سب سے پہلے ہی آپ سے یہ جو سوری کر لیتا ہوں کیونکہ اس حالت میں جو ہے ایسی سٹویشن میں جو ہے آپ کبھی بھی مجھ سے رابطہ مت کیجئے گا لورادی بام ٹیبلٹس جو ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں اس کو استعمال کرنے سے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دینجرس ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کوما میں جا سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کو موت کے موں تک جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بےہوشی کے حالت میں جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد ڈاکٹرز حضرات اکثر کہتے ہیں کہ آپ نیند پوری کر لیں جہاں تک لورادی بام ٹیبلٹس رات کے وقت ہی لی جاتی ہے کون کون سے پیشنٹ اس کا استعمال نہیں کر سکتے لیور کے پیشنٹ اس کا استعمال نہیں کر سکتے کیڈنی کے پیشنٹ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہارٹ کے پیشنٹ جو ہیں اس کا استعمال بلکل نہیں کر سکتے پرگننسی کے دوران اس کا استعمال بلکل ممنوع ہے اس کے علاوہ جو آپ اپنے ڈاکٹر کی دائیت کے مطابق تمام ٹیبلٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ